بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں کی ورنہ میں جانتا ہوں کہ بغاوت کون نے کرتا ہے چناب صاحب صدر موزد سادزہ اکرام اور میرے علیگر کے درخشان ستاروں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے چناب صدر ہم ایک زندہ قوم ہیں اور دین اسلام کی اساس پر ہماری تشکیل ہوئی برے صغیر سمیت پوری دنیا میں ہمارے اسلاف نے اسلام کا پرچم لہر آیا گھوڑوں کی زینوں پر بیٹھ کر سہراؤں کے سینے چیر دیئے کیسر و کسرہ کے میلوں کو سر نگو کر دیا اپنے اسلاف کی بادری و چجات کو خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے اکبال یوں لب کشاہ ہیں دشت تو دشت ہیں دریابی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہیں دریابی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے لیکن جناب آج سزیم قوم کے سپوچ کہاں آکر کھڑے ہوئے ہیں اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر رقص و سرور کی محفلوں کی زیند بن کر اپنے اصل مقصد کو پسے پسٹ جان دیا ہے کبھی شمشیر جنگ و جلد کی شان ہوا کرتی تھی آج رقص و سرور کی محفلوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ایک وقت تھا چیہاں جنابی اللہ ایک وقت تھا جب مسلم اممان نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے عالمِ کفر کے سینے چیر کر رکھ دیئے مگر افسوس صد افسوس آج یہی گھوڑے نمائشی میلوں ٹھیلوں کی زیند بن کر رہ گئے ہیں مسلمانوں کی اس پرسان حالی پر اقبال یوں نوحہ پناہ ہیں وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر جنابِ والا برے صغیر میں بسنے والے مسلمان ہم ایک ہزار سال تک اس خطے کے سیاہ و سفید کے مالک تھے مگر آج کہاں کرکڑے ہوئے ہیں ہمیں آزاد ہوئے چھہتر سال کا عرصہ گزر گیا قدرتِ خداون دینے میں کہ آزاد اسلام ملک پاکستان سے سر فراز کیا لیکن افسوس صد افسوس ہم آج تک اپنے سر مقاصد و عراف حاصل نہیں کر پائے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کائدازم کی سربراہی میں ایک الگ وطن حاصل کیا اگر حاصل کرنا چاہتے تھے تو بھلا کیسے حاصل کر سکتے تھے میرا لب آزاد ہے جنب بھلا آج مجھے بولنے کی اجازت ہے لیکن میں پاکستان کی ترقی میں انتشار پیدا کرنے والے کن فیرونوں کا ذکر کروں پاکستان کی کشتے اولین کو خون رنگ دینے والے ایوب خان یا اس کے کالے باغوں کا ذکر کروں یا جسٹس منیر کا رونا رووں بول کے سچ زندہ ہے اب تک شکست خوردہ فاطمہ جنہ کا چہرہ پینٹ کروں یا شیخ مجیب الرحمان کے چھے نقات لکھوں یا ہار کر بھی تخت سلطنت پر قابض ہونے والے ذلوفکار علی بھٹو کی داستان بیان کروں بول کے سچ زندہ ہے اب تک سپریم کورٹ میں قوم کے وارٹ اعتماد اور اعتدولت کو لوٹ لینے والے جرنلیوں کے بارے میں بتاؤں یا یا کہ پرویدی سلطنت میں پیش آنے والے سانہ لال مسجد کا تذکرہ کروں یا برباد ہوئی آفیاؤں کا مقدر لکھوں جو وطن کی خاطر رسوہ و برباد ہوئی بول کے سچ زندہ ہے اب تک جناب والا شہادت علی قدلی خان سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ کو دورا ہوں تو سب کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ سب نے اس قوم کو لوٹا اپنے جیب بھرے اور عیاشیاں کی جناب والا میں اس آزاد قوم کا آزاد فرد ہوں میرے لب آزاد ہیں میرا کلم آزاد ہے جی ہاں جناب والا میرے لب آزاد ہیں میرا کلم آزاد ہے میں اس قوم کے دکتت بیان کرتا رہوں گا میں اس قوم کو ایک مرکز ملانے کے لیے اپنے کلم کو متحرک رکھوں گا میں اس وقت تک مہوے کنا رہوں گا جب تک میری قوم جاگ نہیں جاتی کیونکہ میرے لب آزاد ہیں میرا کلم آزاد ہے لیکن جناب والا میں جب بھی اپنے قوم کو ادھیروں سے اجالوں تر لے جانے کی کوشش کرتا ہوں تو دیگر بدلوان مافیا میرے ہاتھوں سے مشل چھینے کی کوشش کرتے ہیں میری آواز کو بلند ہونے سے پہلے دبانے کی بھرپوس کوشش کی جاتی ہے میں اپنے وطن کی لیے ہر وقت سر بکف رہتا ہوں مجھے اپنی سندگی کا کوئی خوف نہیں یہ دیگر بدلوان مافیا مجھے کیا دبا سکیں گے میرے راستے میں کیا رکاوتیں پیدا کر پائیں گے جب سے میں نے ان کو اس بات سے بخوبی طور پر آگاہ کیا کہ میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر ہے امن عالم اور تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا چنابے والا میں اپنے قوم کے سپوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اسلاف کے بتائیوے راستے کو اختریار کریں اپنی آواز کمیشہ بلند رکھیں آج مجھے بڑی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ الفاظ بولنا پڑ رہی ہیں کہ بس لوٹ آؤ اب کچھ بچا نہیں ہے میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشار سے کرنا چاہوں گا چلتے ہیں دبے پاؤں کی کوئی جاگ نہ چاہے چلتے ہیں دبے پاؤں کی کوئی جاگ نہ چاہے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے شکریہ و سلام